سبسکرائب کیجئے نمبر اوپن اسلامیک چینل پلرز آف اسلام کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس انپومیٹیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میں سید اسلام ملک مایکل باردی دیپارٹمنٹ کو سپروائز کرتا ہوں ہیڈ اپ دی دیپارٹمنٹ ہوں امیر علیہ السلام دناب مولانا حضرت علامہ علیہ السلام قادری صاحب سے یہ سوال ہے شراب کو اسلام میں ام الخبائس کا نام کیوں دیا گیا ہے اس کو بہت ریٹیل سے ایکسپلین کریں ام الخبائس نے خباستوں کی ماں برائیوں کی ماں گندگیوں کی ماں خبیس بنے گندہ ناپاک یہ اس کی ماں ہے اس کے ذریعے شراب پینے والا جو ہے نا یہ شراب جب پیتا ہے تو اس کے لیے وہ شراب کے بعد یہ بہت سارے مزید گناہ بھی کرتا ہے یعنی یہاں تک کہ جب بندے کو نشا چڑھتا تو نشے کی کیفیت جب تاری ہوتی ہے اس پر تو اس کو ماں بہن کی تمیز تھوڑے رہتی ہے عام عورت اور ماں میں اس کو فرق نہیں رہتا پھر یہ شراب کے نشے میں بعض وقت قتل بھی کر دے گا لوگوں کو مارے گا بھی اچھا پھر یہ کہ نماز کے لیے بھی اس کو اب اسی حالت میں مسجد میں گھسنے نہیں دیا جائے گا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو اس کو نماز کے قریب جانے سے بھی رکا گیا یعنی کتنا بدنصیب شخص ہے جس کو نماز سے رکا گیا تو یوں یہ ام الخبائش جو یہ برائیوں کی ماں ہے عمیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو ام الخبائش شراب سے بچو کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا ایک عورت کی محبت ایک عورت ایک عورت اس کی محبت میں گھر افتار ہو گئی عشق کے مجازی ایک عورت کو ہو گیا اس سے اور اس نیک آدمی کی طرف اس اور اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گوائی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا اور جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برطن تھا جس میں شراب تھی وہ عورت بولی میں نے تمہیں کسی قسم کی گوائی دینے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش پوری کر دو یا پھر شراب کا ایک جام پیلو اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں زلیل اور اسوا کر دوں گی جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکا لے گی کوئی را نہیں تو شراب پینے پر راضی ہو گیا عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی وہ اسی طرح شراب پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ مو کالا گیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا شاہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کر کے مزید ارشاد فرمایا پس تم شراب سے بجتے رہو اللہ کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا تو پیارے پیارے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اس عابد یعنی عبادت گزار سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا قتل کا کہا گیا تو بولا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جب یہ کہا گیا کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا صرف شراب ہی پی لے نادان عابد نادان عبادت گزار نیک بندہ سمجھا کہ شراب پینے سے دونوں خطرنا کاموں یعنی بدکاری اور قتل سے جان چھوٹ جائے گی جنانچہ اس نے شراب پی لی تو اس یعنی شراب کی نخوست سے بدکاری بھی کر لی اور قتل بھی حقیقت میں اس عبادت گزارنے گناہوں کی چابی کو اختیار کر لیا تھا شراب پینے کے ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھل گئے شراب کی انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے مگر افسوس ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بے شمع برائیاں پنپ رہی ہیں ان میں سے شراب نوشی ڈرنکنگ ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جس نے معاشرے کا چہرہ تک مسخ کر دیا ہے یہ حرام کام پہلے وقتوں میں بھی کیا جاتا تھا مگر چھپ کر لیکن اب اعلان لوگ کر رہے ہیں افسوس تو بہرحال یہ کہ شراب ام الخبائس ہے اور یہ بہت ساری برائیوں کی ماں ہے ایک رسالہ مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے برائیوں کی ماں مکتبت المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ نگران شورا کے بیان کی روشنی میں بہت سارے اضافے کے ساتھ مکتبت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے برائیوں کی ماں اور شراب کی اب یہ رسالہ ہو سکتا ہے نہ پڑھے کوئی تو ایک پرچہ بھی مکتبت المدینہ نے چھاپا ہے شراب کی خرابیوں اور برائیوں پر تو ایک پرچہ ہی یہ روپیہ دو روپیہ کا ہوگا سیکڑے کے حساب سے ہنڈریٹ کے حساب سے ایک ہنڈریٹ ٹو ہنڈریٹ ٹو ہنڈریٹ یہ آپ مکتبت المدینہ سے پرچیس کر لیں اور نو جوانوں میں خوب تقسیم کریں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہزیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے جوانوں میں خوب تکرہ ہے مدنی مذاکرہ 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 موسیقی